موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان مدسر اکرم آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رینڈم سٹف یوٹیوب چینل جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اکریلی میں اور اگر ہمارا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بہت سے لوگ موٹر سائیکلوں اور گھاڑیوں پہ سوار ہو کے اپنے سروں پہ پاکستانی جھنڈے بان کے اپنے سینوں پہ پاکستانی پرچم لگا کے اور اپنے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم تھام کے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان جی ناظرین اب ہم یہاں سے ایک کافلے کی صورت میں جلال آباد جائیں گے وہاں پہ ایک جلسہ ہے اور اس جلسے میں ہمارے ساتھ چند رانوام موجود ہوں گے جن سے ہم جشن ازادی پاکستان اور ازادی کشمیر کے متعلق چند سوال کریں گے تو آپ دیکھ پہ رہیں اس وقت ہم جلال آباد پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ افتحار کازمی صاحب اور ڈاکٹر ولید رسول صاحب موجود ہیں جو یقیناً کسی تحاری رفت کے محتاج نہیں آپ نے اکثر انہیں اے آر وائے ڈیجیٹل اور پی ٹی بی چینل نیٹ ورک پہ سنا اور دیکھا ہوگا آج ہم ان سے جشن ازادی پاکستان اور ازادی کشمیر کے متعلق چند سوال کریں گے جی سر آپ رینڈم سٹاف یوٹیوب چینل کے سپلٹ فارم سے آئے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے یہ جو ہر دن آپ کے اکھاس کر آپ کے نیلہ ویلی میں نیلہ ویلی سے لے کر برابر جنہ ویلی پنش تک جمعہ علاقی تک ہر دن کوئی نہ کوئی ہمارے سنا افسواری ہمارے سپاہی یا عام لوگ بھی شہید ہوتے ہیں اور فریڈم کاسٹ مانتے ہیں ابھی ایک بہت بڑا فرض ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہیے وہ ہے داقلی طور ہم منظم رہے انتشار سے رہے تیسرا پاکستان ازادی اللہ کی نعمت ہے یہاں آپ کو سب کچھ پرکس کرنے کی اجازت دے اس وقت آزاد کشمیر میں اس وقت موجودہ تین جنرل سائدان ہیں یہاں کا چیف آپ جن سٹاو رہا ہے یہاں کے کورٹ کمانڈرز رہنے ہیں سینکرو آفیسر سینکرو آفیسر سینکرو آفیسر کمیشنڈ آپ کو ایک بہت بڑی انائیت کی ہے اس کی ہمیں قدر بھی کرنا چاہیے اور اپنا روڑ بھی کرنا چاہیے اس کا بیسے کی طاعت بلیم ہم نے یہ دیکھنا چاہیے جو یہ نظریہ کی نظریہ ہوتا ہے نظریہ نظریہ کی خاص چیز ہوتا ہے جس پہ آپ کمپرومائز کے ساتھ ہیں پاکستان ان کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے پوریس بھی آج کے دن چودہ آگستو کو ہمیں بڑھ پتر سے نمائے ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا بہت شکریہ ان کے نزدیک کہ یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر سورہ رحمان کی تفسیر ہے تو اس کو مٹانے کے لیے دشمن جو ہیں وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں لیکن پاکستان جو ہے دنیا میں ہمیشہ قائم دائم رہے گا تو جیسے آپ کیا کہنا چاہیں گے جشنے آزاد یہ پاکستان کیا آزاد اللہ کی اس کائنات کی اوپر اس سرزمین کی اوپر پوری دنیا میں جانا سو دوہ سو سے زائد ممالک ہیں تو غائد دنیا میں ایک پاکستان ہے جو اسی آئیڈیالوجی پہ اور اللہ کی اس دین کی بقا کے لیے اس کی دنیا کے اندر اس کا عملی جامعہ بنانے کے لیے وجود میں آیا اور اس کا نام پاکستان ہے یقیناً جو پوری دنیا میں اس کی ایک جو ریکنس ہے جو اس کا الک ایک بشخص جو ہے وہ دنیا پوری کو دکھاتی ہے جب دنیا میں اس نام سے ایک جو ہے وہ جو وجود میں آیا اسی حساب سے جو اسلام دشمن پورتے تھے دشمن ہی بھی اکنی یہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ اتنی بڑی دشمنیاں بھی لے کے آیا تو قیام سے لے کے آئے تک ہم اس انٹرنیشنل پولیٹیکس کا بھی شکار ہوئے جو کہ ہماری اس آئیڈیالوجی کو کی نہیں کسی صحیح سے مت چلنے نہیں دیا ہمیں گروپس میں اس کے اندر تقسیم کرنے کے لئے انٹرنیشن جو نابیز ہوتے ہیں جنیوں کو کنٹرول کرتی ہیں ان لوگوں نے اپنا پورا عمل اس میں جاری ہے برا جو یومِ آزادی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے دربات کی جائے تو ہر زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ اپنا یومِ آزادی جو ہے اپڑے بربور طریقے سے مناتی ہے کیونکہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں بیسے کوئی ہے کہ ہم انجیکٹ کر سکیں ہم ٹرانسور کر سکیں اپنی نئی نسل کے اندر وہ موٹیویشن اور وہ ریزنز کے پاکستان وجود میں کیسے آیا کیا ہم نے کربانیاں دیں ہمارے بڑوں نے کیا اس میں سفر کیا تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی بچوں میں منتقل بھی کر سکیں اور اپنے بچوں کو اس کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکیں یا میں بھی کل اس ملک کی بقاہ کے لیے اس ملک کی افاظت کے لیے اس کلمے کی بقاہ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے جو ہے وہ ترہیت نہیں کرنا چاہیے تو ہم چونکہ ایک 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 ایسی ریاست میں آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں کہ جو جس کا تمام تر کلچر کافت ہماری جو ہے سوچ ہے ہمارے دریاؤں کے رخ جڑے ہیں وہ تمام پاکستانی کے ساتھ ملتے ہیں ہماری تمام چیزیں اسی کے ساتھ دنگ کرتے ہیں اس لیے ہم ملکے اس یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں چونکہ پاکستان کی آزادی ہی ہے حقیقت میں کشمیر کی آزادی ہے اور کشمیر کی آزادی جب تک نہیں ہوتی تو پاکستان کی آزادی بھی مہدوری ہے تو اس لیے ہم ملکے اس دن کو سیلیبریٹ کریں بہت شکریہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی آزادی ہی کشمیر کی آزادی ہے اور یہ جھنڈوں کی لئے لاہٹ آپ دے رہے ہیں پچھ وقت بر میں جھنڈے لے رائے جا رہے ہیں اور نگ میں جو ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں اور نارے لگائے جا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو جشنِ آزادی بہت بہت مبارک لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی حاشہ ہے کہ اگلے سال اللہ کرے کہ چودہ اگست کے روز ہی پاکستان کے ساتھ مطبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا پاکستان زندہ بار کشمیر بنے گا پاکستان موسیقی 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 موسیقی